اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے سٹوریل کا ٹوپک جو ہے وہ آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا تو آج ہم ایک ایک زون سرور جو میرے پاس پڑھا ہوا ہے جو ابھی ہم نے بنوایا ہے اس کا ہم ریویو کرنے والے ہیں کہ اگر آپ سسٹم بنوانا چاہ رہے ہیں فوٹو ڈیٹنگ کے لیے یا آپ کسی بھی چیز کے لیے تو آپ جس چیز کے لیے سسٹم بنوانا چاہ رہے ہیں اس کے مطالق آپ کو کون سا سسٹم صحیح رہے گا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اس میں بہت ساری چیزیں مجھے خود بھی سیفنے کو ملی ہیں یہ سسٹم بنوانے کے لیے ہم نے کم سے کم مہینہ ایک سرچ کی تھی پھر جا گیا ہم نے سسٹم بنوایا تھا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا توپے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھ سترہ دار کے مشین لے کے بندہ کو بعد میں کیا بلے مکرے گیسے کو کھڑا کریں سیجا وہ ٹلٹا آیا اس طرح ہے اس طرح ہے یہ یہ بڑا بسنی ہے کون پری مشین ہے بھائی جان اس ہمارے دار کے پاس نمی پر جان بھی گیا ایک ٹلٹا ہے ٹلٹا ہے ٹلٹا ہے ٹلٹا ہے ہو ٹلٹا ہے ٹلٹا ہے ٹلٹا ہے اس کی کیس تھی چابی تھی اس کی دکھر چابی اٹھا لی یہ لگی وی پیچھے ٹکتی ہوئی ہے چکی تھا وہ چابی لگا نکال کھولو کیسے کھول دے گا کیا یہ گرافیک کار یہ وہ ہے دو پروسیسر رم دیکھو لگی ہوئی سولا جی بھی نہیں رم نہیں رم یہاں پہ ہوگی ہے یہ دیکھو نو اٹھاو اس کو کس طرح اٹھا گا طریقہ سہرام سے مات چی بھائی سرائے اسہ رم ہے دیکھنے ہیں وہ سنہ جی بھائی کی رم چار 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 والی ہیں کتنی سلوٹ ہیں تین چھے خلی ہیں چھے نہیں چہتا ہوں گے 3 جیسا ہے آٹھ ہیں آٹھ ہیں آٹھ ہیں گھوں گیا ایک شبت چھے خالی ہیں آٹھ خالی ہیں آٹھ خالی ہیں اچھا ریم ہو گئی اس ایس ڈی کان لگی وہ دیکھ لی وہ دیکھ لینا وہ ہی تصویر ہو لی ہے مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں یہ لگتا ہے ہر ڈسکت ہے سی گیٹ کی ہے یہ بتالیوں میں آتی ہے وہ لگی ہے اس اس دی نکالو تشیبہ وہ کینگسٹون کینگسٹون کی تھے نا انہوں نے بتائی تھی یہ ہارڈ دوسری مشین تو اچھی ہارس بہتر ہوں لگاو ڈسکو دو اوہ دیکھیں بٹھا دیکھو 40 بھی ہے 40 دو سوارت خالی ہوں اوکے اس کا وہ لے لو بس ایک دفعہ ڈسپلی لے لو بس بند کرتے ہو ویڈیو تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک تو یہاں پہ جو سسٹم ہمارے پاس پڑا ہوئے سرور یہ تو یہ ہم نے بنویا یہاں سے میں نے بتا دوں کہ میں relatable میں رہتا ہوں و پاکستان میں میں بھاوالپور میں میں رہتا ہوں تو یہاں سے ہمم نے ہاں نہیں یہ ہم نے boton کے منز uns hogy کراچی سے منزل لہوہر سے بتا ہوا ہمیں7 beton بھی تنام قائnan تھا وہ نہیں ملا تو یہ ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے جس کام کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس میں سسٹم میں خاصیت کیا اس کے سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے خود نہیں پتا تھا جب یہ سسٹم ہم بنوارے تھے تو تب میں نے سرچ کی تھی ہر چیز کے بارے میں نے سرچ کی تھی ایک ایک چیز میں نے سرچ کر کے پھر ہم نے یہ مقبائی تھی تو پہلے اس سسٹم کا میں آپ کو پورا نام بتا دیتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے جیسے میں نے تھمنیل پر لکھا تھا ہے ایچ پی ہے اور اس کا جو کیس ہے یعنی اس کی جو بوڈی ہے یہ ہے زیڈ آٹھ سو تو یہ اس کا بوڈی جو اس کا کور ہوتا ہے اس کا یہ موڈل ہوتا ہے یہ ہر موڈل میں مل جاتی ہے لیکن یہ زیڈ آٹھ سو میں جو ہے ہمیں ڈبل پرسیسر میں ملا ہے ایک زیون چیز میں یہ سی پی یو ہے اور اس میں ڈول پرسیسر لگا ہے تو ڈول پرسیسر میں نے سنا تھا لیکن ریل میں نہیں دیکھا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک پرسیسر ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے یہاں پہ یہ دو پرسیسر ایک ٹائم میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ایل سیڈیاں چلانی تھی یہاں پہ ہم ڈبل یعنی کہ ایک سسٹم کو ہم دو جنہیں یوز کرتے ہیں ہر چیز لید ہے بس سسٹم ایک ہے لیکن اس کی پرفورمس ایسی ہے کہ آپ کو بلکل بھی پتہ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ پور آئی نائن یوز کر رہے ہیں تو یہ بلکل ہینڈ نہیں ہوتا لیکن ہم جو سسٹم بنوانا چاہ رہے تھے جو میں نے سرچ کی تھی جس سسٹم کے بارے میں وہ سسٹم ہمیں یہاں سے نہیں ملا تھا تو وہ سسٹم تھا ایک زیون کا تھا وہی نیو مادل آیا تھا وہ چھپن نوے تھا وہ ہمیں پاکستان سے کہیں سے بھی نہیں ملا ہم نے اون لائن بھی سرچ کیا لیکن اون لائن ہم نے کبھی کوئی چیز مگوائی نہیں ہم نے سنایا کہ اون لائن جو ہے چیزیں صحیح نہیں آتی ہیں کچھ دیر چلتی ہم نے اسی جو ہے یہ جو ریم ٹی وی ہے انہوں نے جو میرے بہت سے انہوں نے مگوائی تھی ایک ہارڈ مگوائی تھی وہ کچھ دن چلی تھی لیکن اس کے بعد وہ اب ریپلیس بھی نہیں ہو ہی ون ٹی وی کی ہارڈ تھی اسی وجہ سے ہم ڈر رہے تھے کہ ہم اون لائن مگوائی یا نا مگوائی پھر ہم نے اون لائن مگوائی تھی ہمارے موید صاحب ہیں میرے جو بوس ہیں یہاں پر لیکن برحال یہ جو میں جوب کر رہا ہوں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے چینل پر بہت کم ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ میری جوب ہو گیا اور میں گھر بیٹھ کے جو مجھے وہاں سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے برحال میں نے جو اپنے یوٹیوب چینل کھولا ہے یہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کھولا تھا میں نے پانچ سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے یوٹیوب پہ لیکن مجھے پیسوں کا نہیں پتا تھا کہ اس میں پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں یہ کم سے کم سال ابھی پتہ چلا ہے تو میں بیٹی آئی میں گیا تھا تو وہاں پہ دوست تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں سے آپ پیسے بھی کمائے سکتے ہو تو تب میں نے یہ پیسوں والا یعنی ایڈسن اکاؤنٹ لگایا تو مجھے ایڈسن کے بار میں بھی اتنا نہیں پتا تھا میں بہت ساری میں نے غلطیاں بھی کی تھی ایڈسن اکاؤنٹ پہ تو اس پہ میرا اکاؤنٹ بند ہو جاتا تھا تین مہینے کے لیے تو اس میں ڈالر بغیرہ جو کاٹ لیتے تھے تو یہ کر کر آکے اب تک مجھے ابھی تک کوئی پیمنٹ نہیں ملی مجھے اپنے یوٹیوب چینل سے کچھ بھی نہیں ابھی تک ملا تو پھر میرا یہ مغیز بھائی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے یوٹیوب سے کتنا اکمال ہے تو میں نے کہا ابھی تک تو کچھ نہیں ہو ہمارے چینل کے لیے کر رہے ہوں تو آپ کو ہم پے کریں گے اس کا تو اس کے پاس پھر میں نے اپنا چینل بہت کم یوز کرتا ہوں زیادہ تر اب اسی پہ مہیند کر رہا ہوں اور یہ اچھا خاصا اوپر چلا گیا جب سے میرے پاس آیا تو اسی پہ کر رہے ہیں تو جو خاص ویڈیو ہوں گی وہ میں صرف اپنے چینل پہ ڈالا کروں گا تو بات کہاں کی کہاں چل گی ہم آج کا جو تھا ہمارا ٹوپیک وہ ایکزیون کے بارے میں تھا تو ایکزیون کے بارے میں پہلے بتا دیتا ہ ہوں تاکہ جو لوگ صرف ایک سسٹم خریدنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ان کو یہ بتا دیتا ہوں تو یہ ایکزیون چھپن اسی ہے اور اس میں آپ کو یہ میں نے بنوایا ہے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ تو آپ ایکزیون کا کوئی بھی مائڈل بنوا لیں جس کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اس کے اندر جو سی پی یو لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھریڈ اور کور پہ تو جتنے زیادہ کور ہوں گے اتنا ز سفائدہ دے گا تو اس کے اندر جو ہے میں آپ کو کور اور تھرینڈ چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں سکرین ریکورڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تو میں یہاں پہ سکرین ریکورڈ اور آن کر کے یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دوں گا تو یہ چیک کیسے کرتے ہیں کور اور تھرینڈ تو یہاں پہ سکرین ریکورڈ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہہ کے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے ٹاسک بار میں جا کے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹاسک منیجر اوپن کرنا ہے ٹاسک منیجر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح کا ہوگا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ موڈ ڈیٹیل پہ کلک کرنا ہے یہ اس طرح سے اوپن ہو رہے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ چیز ہے پرفارمنس لکھا ہوئے آپ نے یہ اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو اپنے سسٹم پورا پہل دکھائی دیتا ہوں جو وہ سکرین ریکارڈ کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے سی پی او یوز ہو رہا ہے صرف ون پوائنٹ اور یہ کچھ دو پہ چلا گیا یہ ون چو اسی طرح ہے لیکن ہمارا جو یہ سی پی او ہے ہم میں یہاں پہ آپ کو رائٹ کلک کر کے اس کا پرسیسر آن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے 3.33 کے دو لگے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں 2 پرسیسر لکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے ریل میں بتا بھی دیا یہاں پہ دو پرسیسر لگے ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف ویوز اتنے ہو رہے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ تین تک چل جاتے ہیں اگر ایک سائیڈ یوز کریں تو لیکن یہ بہت اچھا پرسیسر ہے زیون کا آپ یہ میں نے ویڈیو اڈیٹنگ کے لئے بنوائے نہ کہ میں نے یہ گیمنگ کے لئے بنائے تو بہت سارے لوگ جو ہے گیمنگ کے لئے بھی پی سی بنوائے ہوں گیمنگ کے لئے میں آپ کو لحظہ سے بتاؤں گا آپ گیمنگ چھوٹے پی سی پی بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی یہ ٹریک ہے تو اس میں آپ جو گیمنگ کے مطلق اگر آپ سمانٹ دلوائیں گے تو وہ آپ کے لئے وہ بیٹر رہے گا تو یہ میں نے بنوائے ویڈیو اڈیٹنگ کے لئے تو ویڈیو اڈیٹنگ میں آپ کو جو رینڈرنگ کا مسئلہ دادا ہوتا ہے آپ کے ویڈیو جو ہے رینڈرنگ نہیں سے ہی کر پاتی یعنی سلو بہت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سلو ہونے کے بعد اور یہ جو ویڈیو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کل پر سو ہی میں نے ویڈیو دو ڈالی ہیں گرافیک کارڈ کے اوپر تو اس کے اندر کیا ہے کہ میں نے گرافیک کارڈ کو رینڈرنگ کے لئے لیے لیدہ سے ویڈیو بنائی تھی رینڈرنگ کے علاوہ ویڈیو جب ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی اس کو ویڈیو کو سارا اڈیٹ کر کے اس کو ویڈیو میں ایمٹی فور میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے لیدہ بنائی ہے تو ان دون میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں جو اس میں میں نے گرافیک کارڈ یوز کیا ہے یعنی گرافیک کارڈ کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ویڈیو اڈیٹنگ کے لیے اور گیمی کے لیے تو برحل بہت زیادہ فرق پڑا ہے ہمارا یہ سسٹم چینج کرنے پر برحل جو میں مگوانا چاہ رہا تھا وہ ہمیں یہاں سے نہیں ملا اور اگر ہم جہاں پر جن ریم ٹی وی یعنی جو میں جو کر رہا ہوں ان کا جو مین اوپس ہے وہ ہے نیو یوک میں اگر ہم نیو یوک سے مگواتے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جانا تھا اور بہت سارے مسئلے بھی ہیں اس میں مگوانے میں تو وہ بہت سیکرورٹی ٹائٹ ہو گیا باہر سے چیزیں کم مگوا سکتے ہیں اس لیے تو پہلے ہمارا ایرادہ تھا وہیں سے مگوانے کا لیکن اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس جو پہلا سسٹم تھا وہ بھی ایک زیون تھا لیکن وہ ہمیں کام نہیں دے رہا تھا تو ہم نے کام چلانا تھا کام بند ہو رہا تھا ہمارا اس لیے ہم نے یہ یہی سے خرید لیا ہے تو اس پرسیسر یہ جو ہم نے اب پرسیسر خریدا ہے اس کا میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس قورد جو پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پر وارہ قورد لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ایک پرسیسر کہ قورد ہا ہے تو یہاں پری دو لگائے ہوا ہیں یہ realize گ Meng SpíchNote کور یہاں پر ہمارے پاس بارہ ہوں گئے یعنی چھے اس کے ملائے چھے اس کے بارہ کور ہو گئے اور یہاں بل ایک کسٹم کا یعنی آپ نے دو سسٹم کو ایک سسٹم میں کنورٹ کیا ہوا ہے آپ کو سسٹم اللہ علیہ دا ہوں گے اٹھا کے رکھنے میں جگہ کا اس طرح بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اس لئے کچھ لوگ ڈبل پرسیسر بنوا لیتے ہیں تاکہ دو سسٹم کو ایک سسٹم میں جود کر سکیں تو اسی طرح یہ بہت پاورفول ہماری یہ مشین بن گئی ہے اس میں ہم ابھی تو ہم نے دو ایل سی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ایل سی ڈی لگی ہوئی ہیں دو ایل سی ڈی کی جگہ یہاں پر ہم چار بھی لگا سکتے ہیں آپ کے وہ گرافک کارٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ڈبل ایل سی ڈی چلانے کا ہم نے چلائی ہے یعنی اس پر دو جنے ورک کر سکتے ہیں سوفوئر خریدہ ہوا ہے جو یہ ڈبل سائٹ چلا رہا ہے یہ سوفوئر ہم نے آن لائن پر چیز کیا تھا یہ ہمیں کم سے کم چار پانچ دار کا بڑا تھا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے ہم نے آن لائن پر چیز کیا تھا یہ بھی کوئی یو ایس اے کی کمپنی تھی جس کا یہ سوفوئر ہے تو یہ ہمیں ڈبل سائٹ چلانے میں مدد دیتا ہے یعنی آپ کا اس سائٹ والا پر کی بورڈ یہاں پر میں دکھا سکتا ہوں یہاں پر اس کا کی بورڈ ماوس لے دا ہے دو یوزر بنائے ایک ادھر اوپن کیا ہوا ہے ایک ادھر اس سوفوئر کا نام ہے ایسٹر ایسٹر سوفوئر کی تھوڑی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ سیٹنگ کر لیں تو آپ اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ دو لادے لادہ سسٹم ہوں تو یہ تھا تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن اور اس کے آپ پارس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک پارس بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کے سسٹم کو موڈیفائی کرنے میں ہر چیز کا ایک مطلب ہے یعنی اس کا گرافک آٹ اس پر کون سا سوٹ کر رہا ہے کون سی ریم سوٹ کر رہے گی ہمارے اس ویڈیو اڈیٹنگ سوفوئر پہ تو سوفوئر جو میں یوز کر رہا ہوں اڈوب کے یوز کر رہا ہوں اڈوب ماسٹر کولیجن میرے پاس ایک پیکی ہے اس کے اندر آپ کو اڈوب کے سارے کے سارے جو ہے اس میں سوفوئر پڑے ہوئے ہیں میں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا ہوئے 2019 ورجن کے ہیں تو آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کم سے کم اسی جیوی پڑے نہیں آپ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے سسٹم کے اندر بھی پڑے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ستائیس جیوی کے ہیں ستائیس جیوی میں آپ کو جو ہے سارے کے سارے اڈوب کے جو ہے پلک یعنی ایپس بغیرہ مل جائیں گے جتنے بھی اڈوب نے آج تک بنائے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر مجود ہیں تو آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اڈوب یوز کرتے ہیں اڈوب پوٹوشوب ہو گیا پریمیم پرو ہو گیا جتنے بھی اڈوب کے ہیں سارے کے سارے برحال مجھے جو یوز کرنے آتے ہیں وہ تین چار ہیں اڈوب پوٹوشوب ہے اور آہ اڈوب آفتر ایف ایکٹ ہے اڈوب پریمیم پرو ہے اور اڈوب اڈونیک ہے تو یہ جتنے میرے کام کے تھے میں یہی یوز کرنے آتے ہیں اور انہی سے میں سارا کام کرتا ہوں جتنے ویڈیو وغیرہ ڈیٹ کرتا ہوں دوگو بناتا ہوں جو کچھ بھی ہے تو اس کے بارے میں میں نے کوس وغیرہ بھی سٹارٹ کیے تھے لیکن دیکھوں گا جہاں تک ہو سکے میں آپ کو سکھاؤں گا جتنا مجھے آتا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے میں آپ کو سسٹم دکھا دیتا ہوں کہ سسٹم یہ ہے اس کے لائٹنگ میں نے خود لگائی ہوئی ہے اس کے اندر لائٹنگ وغیرہ نہیں ہے صرف اس پہ گرافک کارڈ پہ آئی چیل پہ جو لائٹنگ جل دی ہے میں آپ کو اندھیرہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے اندر لائٹنگ وہ زیادہ نہیں تھی لائٹنگ اس پہ میں نے خود کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لائٹنگ ایسی شوق تھا اور شوق ختم ہو گیا اب میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گا اس کا جو کور ہے اس کا جو اس کی جو بوڈی ہے بہت اچھی بوڈی ہے اس کی یہ بلکل ایسے اس کو پیک کر دیتی ہے جیسے یہ بلکل پیک ہو جاتا ہے یعنی یہ کور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اس کو زیٹ آٹھ ہزار موڈل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹنگ کس طرح کی لگ رہی ہے یہ میں نے بس آرل طور پر لگائی لیکن اس کے اندر خود نہیں تھی تو اب میں اس کی چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں اور دکھاؤں گا بھی تو پہلے لائٹ ہون کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سسٹم دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ سسٹم پہلے میں بتا دیتا ہوں یہ سسٹم میں نے خود نہیں خریدا یہ سسٹم مجھے ملا ہے رہم ٹی وی کی طرف سے جن کی میں جوب کرتا ہوں تو یہ سسٹم انہوں نے بنا کے دیا ہے اور یہ ابھی تک انہی گئی ہے تو صرف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اگر آپ سسٹم بنوانا چاہ رہے ہیں تو کیسا بنوائیں تو سب سے پہلے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کے لئے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو اس کے جو سکرین رکوڈ ہو رہی تھی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر چیزیں کیا کیا لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ نے وینڈو آر پرس کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی آپ نے یہ ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو آپ کی جو سسٹم کی پوری جو اس کی ڈیٹیل وغیرہ وہ شہ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سکرین رکوڈر ابھی بھی ہون ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ میرے پاس جو سسٹم ابھی اس ٹائم پڑھا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ ایچ پی ورک سٹیشن یہاں پہ یہ دیکھیں سسٹم موڈل میں لکھا ہوا ہے ایچ پی آٹھ زی آٹھ سو ورک سٹیشن اور یہاں پہ مارے پاس یہ پرسیسر لگا ہوا ہے یہاں پہ 3.0 کے لگے ہوئے دو یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے ایک یہ ہے یہاں پہ ڈولنیس شو پر ورہ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں بارہ سی پی یو شو پر ورہ یعنی اس کے جو پرسیسر کے جو حصے ہوتے ہیں یعنی بارہ حصوں میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پہلے پہلے مجھے بھی نہیں پواہ تھا جیسے ہم کہتے تھا قوٹر ٹو یعنی اس میں دو دو پرسیسر لگیں لیکن وہ دو پرسیسر نہیں تھے وہ ایک پرسیسر کے حصے دو کیے ہوتے تھے وہ مجھے بھی ابھی پتا ہے یعنی پہلے اتنا نہیں پتا تھا لیکن جب سے سسٹم کے بارے میں یہ سرچ وغیرہ کیا تو کافی کچھ پتا چلا ہے تو وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے اندر یہاں پرسیسر اس ٹائم اس میں دو لگے ہوئے لیکن ان دو پرسیسر کے ایک پرسیسر کے چھے حصے کیے ہوئے تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو ریم ہے یہ سولہ جی بی ریم لگی ہوئے لیکن میں چاہ رہا تھا بتیس کیا پتا ہم اس کی بتیس جی بی کروا لیں کچھ دنوں میں کیونکہ اس میں ہم نے جب مگواہ تھا تو اس کی ایس ایس دی جو تھی اس کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی تھی یعنی ایس ایس دی ہم نے مگواہی تھی پانچ سو جی بی کی وہ اس کے ساتھ لگائیں تو وہ 0% ہیلتھ بتاتی تھی اور اس سسٹم میں لگائیں تو وہ ہیلتھ پوری بتاتی تھی یعنی اس کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی سپیڈ اتنی نہیں دے رہی تھی جتنی ہم چاہ رہے تھے اس کے بعد ہم نے ایک سوٹھائیس جی بی کی دوبارہ ایس ایس ڈی لی چیک کیا اسے اور وہ اچھا ریسپونس دیا اس نے اور اب ہم اس اس پانچ سو جی بی والی کو دوبارہ سے ریپلیس کروائیں گے اور دوبارہ سے تو اس میں جو میں نے ونڈو کو جگہ دیا یہاں پہ میں دکھا دیا تو پانچ سو جی بی تھی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایس ایس ڈی تھوڑی تھی تو اس لیے ایک سو یہ اٹھائیس جی بی کی ایس ایس ڈی ہے اور یہ بھی ریڈ ہونے پہ آ رہی ہے یعنی کہ یہ ہمارا کام جو ہے ہم جو سوٹھائی یوز کرتے ہیں وہ کافی ہیوی ہیں جو اس میں ہم نے ویسے تو اس میں اللہ عیدہ سے چار تیوی لگی ہوئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ چار تیوی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کے جو ہے یہ بہت اچھا ہے انہوں نے فیچر اس میں ڈالا ہوا ہے یہاں پہ اس کو صرف آپ کلک کریں اور اس کو ہارٹ کو باہر نکال سکتے ہیں یہ آپ کو بار بار تاریں اتارنا لگانا اس میں بہت ٹائم لگتا ہوا تو یہ انہوں نے آٹھزار موڈل میں بہت اچھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صرف اس کو کلک کریں اور ہارڈ کو باہر نکالیں اور دوبارہ ایسی اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں تو اس میں ہمارے پاس ایک لگی ہوئی ہے یہاں پہ اسیس دی لگی ہوئی ہے ہمارے پاس ایسوٹائیسی بھی جس میں ونڈو کی ہوئی ہے اور ایک ہے میں یہاں پہ آپ کو پاس کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایس ایس دی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار ٹی بی کی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک ٹی بی کی یو ایس بھی بنائی تھی ہم نے یعنی اس کو اتار کے ہم لیازے سے بوکس میں لگا کے کہیں بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ ایک کھال لی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کلک کریں اور یہ باہر آ جاتا ہے یہ بہت اچھا چیز ہے اس میں اور اس کے اندر فین آپ کو بہت زیادہ ملیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بند کر لیتا ہوں سسٹم اور آپ کو سسٹم دوبارہ سے آن کر اس کو یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم جو چیزیں دکھانے سے اس کے پاس گرافی کارڈ کا دکھانے تھا گرافی کارڈ ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لگا ہے گیٹ فوس کا جیٹی ایس ٹین سیسٹی سیسٹی بھی ہمارے پاس گرافی کارڈ لگا ہوا ہے علاقے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے جو میں نے سرچنگ کی تھی ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے وہ گرافی کارڈ مانگ رہے تھے انویڈیا کا تو ہم نے انویڈیا کا لگا ہے ٹین سیسٹی مانگ رہے تھے ٹین سیسٹی لگا ہے برحال اس نے اتنا مزا نہیں کروایا جتنا میں نے سوچا تھا اتنا کوئی خاص نہیں تھا لیکن برحال جو پہلے ہمارے پاس سسٹم تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر اور کیا ہے ہمارے پاس بس مین چیز ہوتی ہے اس کا سی پی یو اور وہ اگر آپ کو سی پی یو اس کا اچھا مل جائے پرسیسر اچھا مل جائے اس کے بعد تو باقی چیزیں جو ہیں آپ تھوڑی تھوڑی کر کے لگا سکتے لیکن مین چیز ہے آپ کا سی پی یو آپ جتنا پیسہ لگا سکتے ہیں اپنا سی پی یو اچھا لیں اپنا پرسیسر اچھا لیں اور باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی تو یہاں پہ سسٹم یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے سسٹم تھا وہ یہ تھا اور اب ہم نے جو بنوانا تھا وہ یہ بنوانا تھا ہمیں یہ نہیں ملا لیکن ہمیں ملا ہے چھپن اسی یہاں پہ چھپن نوے ہے ہمیں چھپن اسی چاہیے تھا تو اس کے علاوہ یہ بھی مل رہے تھے لیکن یہ سسٹم تھے کمپیوٹر تھے یہ سرور نہیں تھے یہ سارا دن ورک نہیں کر سکتے تھے اور اسی لئے ہم نے یہ نئی بنوانا ہے اور یہ بہت زیادہ مہنگے بھی تھے تو ہم نے میں پہلے یہ ویڈیو بند کر دوں تو ہم نے وہ سسٹم اس لئے نہیں بنوانا ہے تاکہ یہ سسٹم جو ہمارا یہ سسٹم ہے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے صبح یہ آٹھ بجے میں آن کر لیتا ہوں اور فیس بک کے دو چینل ہیں اس پہ ویڈیو لگا کے چلا جاتا ہوں اس کے بعد رات کو آکے کام کرتا ہوں اور رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور وہ دن میں آتی رہتے ہیں شیڈول پہ لگا دیتا ہوں اور اس لئے یہ سارا دن چلتا رہتا ہے صبح آٹھ بجے چلتا ہے اور یہ رات کو ایک بجے تک چلتا رہتا ہے ایک بجے تقریباً میں بن کر دیتا ہوں ایک بارہ زیادہ تر بارہ بجے جاتے ہیں ایک بجے تک جب کوئی سپیشل کام ہو تو ہم ایک بجے تک دو بجے تک بھی جاگتے رہتے ہیں تو یہاں پہ دو ایسیڈیاں دیکھ رہا ہوئے دو ایسیڈیاں اس وجہ سے ہے کہ یہ تو ہے میری مین ایسیڈی اس پہ جو ہے سٹوڈیو کا جتنا کام ہے یعنی صوری آفیس کا جتنا کام ہے جو رہم ٹی وی کے مطلق جتنا کام ہے وہ میں یہاں پہ کارتا ہوں اس کے علاوہ دوسری ایسیڈی ہے اس پہ جو ہے جو ہے جو میرے بہت سے احسار ہیں وہ کبھی کبھی آجاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے اس سائیڈ پہ اور اس کے علاوہ میری سسٹر ہے چھوٹی ہے اسے بھی تقریبا میرے جتنا اسے بھی پتا ہے اسے بھی شوک ہے کمیوٹ کا تو جتنی ویڈیو ڈیٹنگ میں کر لیتا ہوں میرے چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو اس نے ڈیٹ کی ہوئی ہیں تو یہ بھی تقریبا بہت ساری ویڈیوز ہیں زیادہ تر وہی ویڈیو ڈیٹ کرتی ہے میں بہت کم جو زیادہ جس میں ایڈیٹنگ کرنی ہو جس میں فیلٹر وغیرہ زیادہ لگانے ہو وہ میں کرتا ہوں لیکن جو صرف کٹ پیس کرنا ہے وائس میں میچ کرنی ہے اور وائس تھوڑی اوپر نیچے بھی کرنی ہے وہ تقریبا اسے سارا آتا ہے تو میرے سے چھوٹی ہے اسے بھی اچھا خاصا یعنی پتا ہے اسے بھی مجھے اتنا کچھ پتا ہے تو وہ بھی ساتھ بیٹھتی ہے اور وہ بھی کرتی ہے تو اسے بھی تقریبا کافت سارا بد ہے جیسے کہ آپ نے دوسرے میرا چینل دیکھا ہوگا بلوگ والا وہ وہی سنبھال رہی ہے تو اس پر جتنی ویڈیوز ہیں اسی نے ساری دی نہیں ہے تو اب ہم کرتے اس سسٹم کو بند اور یہ سسٹم یہ جو لائٹیں لگائیں ہیں جو میں نے شو کے طور پر لگائیں تھی اب میں اس کو بند کر کے آپ کو جو بلکل بند کر کے رکھ دوں گا اس طرح تھوڑا جی بھی لگ رہا ہے سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ لائٹنگ وغیرہ میں نکال دوں گا تو اب میں اس کو بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کون سی چیز اچھی ہے چیزوں کو دیکھنے سے بھی پتا چل جاتے ہیں آپ کی چیزیں ہیں نا بھی چیز کو دیکھ کے پتا چل جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نکال کے اس میں کیا ڈیفرنس ہے ہمیں کون سی ریم کے الگ اگر آپ نے ریم لینی ہے اس کی الگ کوڈنگ ہے اگر آپ نے ہار لینی ہے اس کی الگ کوڈنگ ہے گرافی کارٹ کا دیکھتے پتا چل جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو اب ہو گیا ہمارے سسٹم بند یہاں پہ میں نے اس کا سوچی نکال دیا ہے سسٹم سارا بند کر دیا ہے تو یہ کپ بھی ہے دیکھیں ہمارے ریم ٹی وی چینل کے کپ ہیں یہ تو یہ بھی ہم نے یہی سے بنوائے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سرور ہے اس کو ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا ہے یہ بہت زیادہ وزنی ہے اور اس کے یہاں پہ پکڑنے کے لئے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں میں آپ کو اوپر سائٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پکڑنے کے لئے لائدہ سے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یعنی کہ یہ دو بندے ایک ساتھ اٹھاتے ہیں سنگل بندہ مشکلی اٹھا سکتا ہے اور اس کے اندر لائٹنگ میں نتال لیتا ہوں تو یہ لڑی میں نے لی تھی سور پہلی لڑی آئی تھی اور یہ کافی اچھی لگ رہی تھی لیکن اس کو بند ہی رکھیں تو یہاں پہ ہمارا پاس یہاں پہ دو پرسیسر اس میں لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اور مین چیز میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہ ہارڈ باہر اتنا سا کام ہے اگر دوبارہ ہارڈ لگانی ہے آپ نے سیم تو سیم اس میں جگہ بنی ہوئی ہے اس طرح اور اس کو یہاں پہ تھوڑا پریس کریں اور اس کو اوپر کر دیں یہ ہارڈ لگ گئی یہ ہم یو ایس بی کے لیے اس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو تار یہاں پہ لگانی نہیں پڑتی کبھی کبھی تار پریس کرتے ہوئے آپ کا یہ جو ٹپ ہے یہ ہل جاتی ہے ٹیڈی ہو جاتی ہے تو یہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہوا اس میں زیڈ آٹھ سو مادل میں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور یہ ہے ہمارے پاس فورٹ ٹی بی کی اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے ایس ایس ڈی کا کوئی بوکس نہیں ہوتا یعنی اسے لگانے کے لیے یہ ایسی لگ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ میں یہاں پہ دکھا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ چار بنی ہوئی ہے یہاں پہ چار ہم ہارڈ لگا سکتے ہیں ایک ٹائم میں یہ چار کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الائدہ سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ نیچے انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہاں پہ اس کے علاوہ ہم آٹھ ہارڈ اور بھی لگا سکتے ہیں یعنی یہ سرور ہے اس کے اندر آپ ہارڈیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت ساری ملیں گی اضافی چیزیں لگانے کو ملیں گی اور یہ ہماری مین چیز پہلے ہارڈ ہارڈ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے سی گیٹ کی ہارڈ ہے ہمارے پاس سی گیٹ کی ہارڈ کا مجھے اتنا نہیں پتا اور میں نے جو سرچ کی تھی میں نے کی تھی وڈ کے بارے میں یہاں پہ وڈ کی ہارڈ ہے تو یہاں پہ وڈ کی ہارڈ کا جو مین چیز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلرنگ ہے اس کی یہاں پہ یہ جو کلرنگ ہے آپ کلرنگ سے پہشان سکتے ہیں اپنی اس ہارڈ کو تو جو ملے گی گولڈ ملے گی گولڈ ہم نے مگوانے کی بہت کوشش کی ہے گولڈ جو ہارڈ ہے آپ کو کہیں سے نہیں ملتی تو آپ کے پاس جو لگی ہوگی وہ ہوگی بلو کلر کی نیلے کلر کی یہاں پہ یہ چیز ہے اگر وڈ آپ یوز کرتے ہیں نیلے کلر کی ہوگی تو آپ کوشش کریں اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ہیں بنا رہے ہیں اپنا سسٹم یہاں آپ بنوارے ہیں گیمنگ کے لیے تو آپ جو ہے گولڈ لیں گولڈ سے نیچے آتی ہے بلیک تو یہ بلیک تو ہمیں بلیک مل گی تھی یہاں سے پاکستان میں گولڈ کے پرائس بہت ہی زیادہ تھی اس لیے گولڈ تھی بھی نہیں کسی کے پاس کراچی میں ایک کے پاس تھی لیکن ہم نے نیمگوائی وہ بہت زیادہ ریٹ بتا رہا تھا تو یہ ہماری ون ٹی بی کی ہے اس کی جو ریڈ اور رائٹ کی سپیڈ ہے بہت ہی اچھی ہے ساری ہارڈ سے فاسٹ ہے گولڈن کلر کی ہارڈ سب سے اوپر ہے اس سے نیچے یہ ہے ان دونوں میں سے آپ کو جو ملتی ہے وہ لے لیں اگر آپ نے سپیڈ اگر اپنے سسٹم کی بڑھانی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہماری مین چیز ہے وہ ہے گرافک کارڈ گرافک کارڈ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر گرافک کارڈ میں نکالتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو بڑے گرافک کارڈ آتے ہیں ان کی سپلائی علیدہ سے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا گرافک کارڈ جاتے ہیں پہلے میرے پاس جو تھا میں آپ کو اس کا بوکس دکھا دیتا ہوں پہلے ہمارے پاس تھا یہ گرافک کارڈ تو اس کا جو ہے یہ چار جی بی کا تھا ڈبل فین میں تھا یہ ہمارے پاس جو ہے تین فین میں یہ تھا اے ایم ڈی اگر آپ نے ویڈیو ڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ جو لیں ان ویڈیا کا تو ان ویڈیا کا میں آپ کو بوکس دکھا دیتا ہوں یہ تو ہے ہمارے پاس پہلے جو ہمارے پاس مجود تھا یہ تھا اے ایم ڈی کا تھا چار جی بی کا تھا لیکن یہ اتنے مذہب کا نہیں ہے یہ گیمنگ کے لئے تھا گیمنگ میں اچھا رسپونس دیتا ہے یہ اچھی ڈسپلی دیتا ہے گیمنگ میں لیکن ویڈیو کمپریس کرتے ہوئے یعنی ویڈیو ڈیٹنگ کرتے وقت وہ اتنا مزہ نہیں کرواتا تو ویڈیو ڈیٹنگ کے لئے بنا ہے یہ ان ویڈیا تو اگر آپ نے ویڈیو ڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ ان ویڈیا کا لیں اگر آپ نے گیمنگ کرنی ہے تو آپ اے ایم ڈی کا لیں اے ایم ڈی کا سستہ ہے اور وہ گیمنگ میں کافی اچھا رسپونس دیتا ہے ہم نے جو لیا ہے یہ لیا ہے آئی چل جی ٹی ٹین سکسٹی تو یہ چھے جی بی کا گرافک کارڈ یہاں پہ لکھا ہوئے چھے جی بی اور ڈی ڈی آر فائف میں ہے تو بہت اچھا ہے اس نے بھی اچھا رسپونس دیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ تو تھا ہمارا گرافک کارڈ اور اب میں اس کو نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے ہمارا گرافک کارڈ تین فین میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین فین ہے اس گرافک کارڈ کے اور یہ ہمیں یوز میں لو یا آپ نیو لو ایک ہی بات ہے وہ ورانٹی دونوں میں نہیں دیتے نہ یوز میں دیتے نہ اس میں نیو میں تو یہاں پہ ہم اس پہ ایک ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں چار جو ہے ہم اس پہ سکرین ایک ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے آگے کنیکٹر کوئی لگ جاتا ہے اس کے ذریعے آپ زیادہ سکرین بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے اس پہ دو سکرین تو یہ اس لیے گرافک کارڈ میں یہ آپشن ہے اگر آپ ایڈیٹنگ کر دیں اگر نارمل جو گھر کا پیسی ہوتا ہے اس میں تو آپ دو ایل سی ڈی لگائیں گے نہیں تو اس لیے اس کے لیے جو آپ اگر آپ نے اوفیس ورک کرنا ہے کم پیسوں میں زیادہ کام لینا ہے تو آپ اس طرح سے یہ کر سکتے جیسے ہم نے کیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مدر بورڈ یعنی مدر بورڈ اس کا کافی پاورفل مدر بورڈ ہے بہت ہیوی ہے اور یہ کافی بڑا بھی ہے نارمل مدر بورڈ کے مقابلے میں یہ بہت بڑا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ریم دکھا دیتا ہوں یہ ریم کے پنکھے ہیں ریم کے پنکھے انہوں نے الادہ سے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف پنکھے ہیں اور اس کا کنیکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریم کے ساتھ ہوں یہ ریم کو تھنڈا رکھتے ہیں اور یہ ایک زیون ہے اس کے اندر سرور ریم لگ design یعنی مدریا جو ہے یہاں پہ ریم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریم ہیٹ سنک کے ساتھ ہے بہت اچھی طرح سے کور کی ہوئی ہیں ایچ بی کی ہیں اور بہت اچھی ریم ہے اور اس کے اندر ریم میں فرق آپ کو دکھا دوں جیسے ہارڈ ڈکس میں آپ کو فرق بتا دیا اسی طرح ریم میں بھی فرق ہوتا ہے ریم میں آپ کے جو یہاں پہ جو اس کے اندر یہ چپیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اس میں ہیں تو اس پہ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پہ چپیں جو ہیں اس کی آٹھ ہوتی ہیں یا نو ہوتی ہیں ایک سائیڈ پہ تو ظاہری بات ہے نو والا زیادہ کام دے گا آٹھ والا کام دے گا تو اس لئے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر چپیں اس کی نو ہوتا تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ریم چل جاتی ہے اب تو ریم میں ڈی 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 ڈڈ جوب سے آیا تو چپوں کا کام ختم ہو گیا آپ ڈی 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 اور یہ سرور ریم ہے یہ یہاں سے بھاولپور سے ہمیں کینٹ سے نہیں ملی اسی لئے اس میں 16 بھی رکھی ہوئی ہے دوبارہ ہم اس میں اگر ریم لگوانا چاہیں گے تو ہمیں یہاں سے نہیں ملے گی ہمیں یہاں سے کراچی سے مگوانی پڑے گی جہاں سے یہ ہم نے سسٹم بنوایا تو یہ ان کے پاس تھی اتنی تو انہوں نے لگا دی تو اس کے بعد اس کو میں واپس لگا جاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ پروسیسر بالکل سامنے آگے میں یہاں پہ اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پروسیسر ہمارے پاس یہ لگا ہوا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے اس کے فین لیدہ سے ہیں یہاں پہ اس کے اندر ٹوٹل فین میں آپ کو بتا دوں دو فین یہاں پہ لگے ہوئے اس کے ہارڈکس کو ہوا دینے کے لیے دو فین ان کے پروسیسر کو لگے ہوئے چار اور دو یہ لگے ہوئے پورے مدربورڈ کو ہوا دینے کے لیے چھے دو فین اس کے اس کو لگے ہوئے ہیں ریمز کو تو آٹھ ہوگئے آٹھ کے بعد تین فین جو ہے اس کے اپنے گرافک کارڈ کے گیارہ فین ہوگئے اس کے اندر گیارہ فین لگے ہوئے ہیں اور یہ ہیٹ بھی نہیں ہوتا تو اسی لیے میں نے کھول کے ویسے رکھا ہوا تھا اور لائٹنگ لگائی تھی جیسے لائٹنگ اس لیے لگائی تھی کیونکہ اس میں لائٹنگ والے سسٹم نہیں آتے ایک زیون میں تو ایک زیون جو ہے اس میں لائٹنگ نہیں آتی کیونکہ یہ سرور ہوتا ہے اس پہ ہم صرف کام کر سکتے ہیں جو آپ آئی سیون یا آئی سیریز میں کوئی بھی لے لے اس میں آپ کو علیہ در سے بوکس مل جاتا ہے جس کے اندر آپ لائٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے کلرنگ والی تو اس کو اب ہم کرتے ہیں بند اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بالکل پیک ہو جاتا ہے ایک طرح کا تو سب سے پہلے اس کو میں آپ کو باہر رکھ کے اس کو نکال کے دکھاتا ہوں پورا سسٹم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے یہ سسٹم اس کی لوگ کچھ اس طرح کی ہے یہاں پہ اس کا ماڈل بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ماڈل z800 اور hp کا ہے اس میں ایک ڈی و ڈی روم لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بس سمپل سا ہے یہ دیکھیں بالکل سمپل سا یہ سسٹم ہے اور بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی پورس اتنی سی ہیں بس اور اس میں آپ یہاں پہ اور کوئی چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے اس کے جگہ دے ہوئی ہے تو اس کو اب ہم کرتے ہیں فٹ اور اس میں لگاتے ہیں ساری چیزیں اس میں تو سب سے پہلے اس کا تو سب سے پہلے اس کے جگہ دے ہوئی ہے 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 موسیقی 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 تو یہ تو تھا ہمارا سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو میں نے ابھی بنوایا ہے جس کے بدلے میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمیں سسٹم کیسا خریدنے ہیں اس کے کیا کیا چیزیں کس طرح سے ہونے چاہیے ہیں تو وہ میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں جو اتنا مجھے پتا تھا تو اس کے علاوہ میں اپنے چینل کا بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے چینل پر بہت کم ویڈیو ڈال رہا ہوں زیادہ تر وہ ویڈیو آ رہی ہیں جو پیچھے موسیق لگا ہوتا ہے اور وہ آگے کام چل رہا ہوتا ہے یعنی وہ آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو بولنے والی ویڈیو یا آپ ٹائم دیکھ کے بنانی پڑتے ہیں یا شور وغیرہ نہ ہے تو بہت سارے اس طرح کے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے ویڈیو سانی سے بن رہی ہے کوئی شور نہیں ہے کوئی بار بار یہ کٹنگ نہیں ہو رہی تو ایک ہی ویڈیو میں میں نے سارا کچھ یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے تو اپنی ویڈیو میں بہت کم بنا رہا ہوں اب یہ جو میری جو ہو گیا یہاں پہ رحم ٹی وی کی طرف سے تو رحم ٹی وی پہ میں کام کر رہا ہوں ان کے دو یوٹیوب چینل ہیں رحم ٹی وی کے نام سے ہیں اور ایک مفتی منیر آفشل ہیں اس کے علاوہ دو یہاں پہ فیس بک کے پیج ہیں ان پہ ویڈیو ڈالنی ہوتی ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنی ہوتی ہیں روز ڈالنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کام ہوتی ہیں میں خود بھی سٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں اور سیکنڈ ڈیئر سی آئی ٹی میں ہوں جو بھی کر رہا ہوں ساتھ تو اسی طرح سے بس چل رہا ہے اس کے علاوہ یہ میرا روم ہے اس میں میں نے اوفیس بنایا ہوا ہے تو سارے دن یہی پہ رہتا ہوں صبح آٹھ بجے سے ایک بجے تک ایک بجے کولیگ چلے جاتا ہوں اس کے بعد سات بجے سے کولیگ چلے جاتا ہوں سات بجے سے پھر سارے رہا ہے یعنی کہ یہی پہ ذاتر رہتا ہوں اسی روم میں تو روم میں آپ کو اپنا دکھا دیتا ہوں تو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اس کے علاوہ میں وہ ویڈیو بناوں گا جو آپ لوگ پوچھو گئے یعنی کمنٹ آتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ بتا دیں تو میں صرف ان کے بارے میں ویڈیو بنایا کروں گا اس کے علاوہ پہلے جیسے میں نے خود بنا دیتا تھا موبائل ہارٹ ریسیٹ ایسے کرو انبلوگ ایسے کرو تو اس طرح سے بہت ساری تو اس طرح کیا میں خود نہیں بناوں گا جو مجھے سوال پوچھا جائے گا اس کے مطالق ویڈیو بنا کے سب کو بتا دیا کروں گا تو اس کے علاوہ یہ روم میرا میں آپ کو روم دکھا دیتا ہوں تو یہ میرا روم ہے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں اپنا یہ سامنے والی دیوار ہے اس پہ میں نے پرنٹ نکال کے لوگوز وغیرہ سوشل میڈیا کے لوگوز وہ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پوستر لگا ہوئے ہیں میرا اپنا بہت پرانا ہے اور اس کے علاوہ یہاں میں نے رحم ٹی وی کے بھی لگائے ہوئے ہیں اور اوفیشل یہ اوفیس جو ہے رحم ٹی وی کا ہے تو پہلے جیسے میرا تھا اس کے بعد مجھے یہ کام مل گیا تو میں نے پھر رحم ٹی وی ایڈ کر دیا تو یہاں پہ میرا کلوک تھا کلوک ٹوٹ گیا ہے اس کا سیل چینج کرنے لگا تھا نیچے گرہ اس سارا ٹوٹ گیا اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ڈوری مون میں نے بنایا ہوئے اپنی روم میں اور یہاں پہ لیڈی لگائی ہوئے ہیں اگر لائٹ چلی جائے تو یہاں پہ یہ لیڈی چلتی رہتی ہے رات دن اس کے علاوہ یہاں پہ جو میرا اپنا سیٹ اپ ہے پہلے میرا یہ ہے جس پہ میں اپنا یوٹیوب چینل چلاتا رہ گئے ہوں یہاں پہ یہ نیچے سسٹم جو ہے میں نے ابھی لیا یہ ڈی 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 ڈو میں کوٹر ٹو ہے اور یہاں پہ لیپ ٹوپ سب سے نیچے والا میرا یہاں پہ یہ باقی لیپ ٹوپ یہ سر کا لیپ ٹوپ ہے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہو جائے بجائے اس کے دکان پہ لے کے جانے کے آپ خود دیکھ بار ٹرائ کریں اسے کھول کے چیک کریں بھی کیا مسئلہ ہے اب یہ جو لیپ ٹوپ ہے اس ٹائم آئی فائف ہے اور اس کے اندر پورا پورا گلاس پانی کا ڈلا ہوا تھا اور یہ میں نے کچھ دن اس کو رکھا ہے سوک نے دیا ہے اچھی طرح سوک گیا اس کے بعد اس کو اوپن کیا ہے اس کو کھول کے اس کا جو ہے یعنی سروس کیا ہے جیسے آپ دکان پہ سروس دینے کے لیے جاتے ہیں یہ اگر بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے آپ کا لیپ ٹوپ تو سلو ہو جاتے تو اس کی سروس کروا لیں اگر آپ سال دو سال بعد تو وہ بہت اچھا ہے ایسے چلتے جیسے نیا ہو تو لیپ ٹوپ سارے پرانے ہوتے ہیں وہ سروس کر کے آپ کو دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی لیپ ٹوپ نیا ہے صحیح چل رہا ہے تو اس میں پورا پانی کا گلاس دلتا تھا اگر یہ شوپ پہ لے جاتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ ڈیڈ ہے تو اس کو میں نے کھولا ہے دوبارہ صفائی کی ہے بلکل اور دوبارہ سے لگا کے آن کیا اور یہ چل پڑا ہے بلکل صحیح چل رہا ہے اور اس کو اب چارجنگ پہ لگایا ہو ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے اپنی کچھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ تھوڑا سی یہ بھی پرنٹ سے نکال ہی ہیں پرنٹر میں اپنا لینے کا سوچ رہا ہوں اور میرے یوٹیوب سے ابھی تک پے ایک بھی نہیں آئی ہے پے کم سے کم چھاسی ڈالر ہو گئے ہیں جب تک سو نہیں ہو جاتا تب تک نہیں نکلتی تو یہاں پہ میرا بستر ہے سوتا بھی یہی پہ ہوں میں رہتا بھی اسی روم میں ہوں اپنے میں اور دوست وغیرہ آجیں تو وہ بھی اسی روم میں یعنی سارا کچھ میرا یہ روم ہے اور میں ہوں اور یہاں پہ بیگ وغیرہ یعنی میرے کپڑے بس دوسرے روم میں ہیں بیڈ روم میں باقی میرے جتنا سمان ہیں سارا کا سارا یہ اپنا روم صرف اور صرف میرا ہے یہاں پہ ہر طرح کا میرے پاس سمان مجود ہے ہارڈ ویئر کے کوئی بھی چیز خراب ہو آپ بھی اگر ہارڈ ویئر کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو کسی کو یا سوفٹ ویئر کا کمپیوٹر یا موبائل صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کمپیوٹر یا موبائل کا سوفٹ ویئر ہو ہارڈ ویئر ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں یا میرے واتس اپ نمبر اینڈ میں آئے گا تو اس پہ آپ بتا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا جو سسٹم ہے میرا جو پہلا رہم ٹی وی کا سسٹم تھا وہ یہ تھا یہ بھی ایک زیون ہے پر یہ اس کا موڈل بھول گیا یہ پہلا سیکنڈ ایک زیون کے چھپن نوے میں جو بھی کمپیوٹر ہے اس پہ یہ دوسرے نمبر پہ تھا اس کے علاوہ یہ جو ہے سیکنڈ لاسٹ میں ہے چھپن اسی چھپن نوے آخری موڈل ہے اس کا یہ چھپن اسی ہے تو یہ میرا جو ہے روم ہے آفیس ہے اور یہیں پہ اپنا کام بغیرہ میں کرتا ہوں اپنے چینل کا کبھی کبھی اور زیادہ تر اب یہ رہم ٹی وی کا بنا رہے ہیں ہم رہم ٹی وی کے پینل بغیرہ یہاں پہ پینفلیکس بغیرہ بنا کے لگائیں گے اور یہ تھوڑا اور بھی اچھا بنا لوں گا اس کو تو یہ ہی تھا ہمارا ٹوپک اس کے علاوہ جو کچھ تھا میں نے سارے کچھ آپ کو بتا دیا ہے اور کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں کمنٹ ضرور کریں میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی